ویورز کیا حالیں کیسے ہیں میں بیٹی کی اور جوٹے کی شہنیدہ ہوں ویورز میرا یہ پرس پروگرام ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا ویورز چلیں آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں گھر اور روز ہمارا زندگی میں ٹوٹ کے اور ٹیپ سکیپ بہت اہمیت ہے اور یہ ہماری بہت کام آتا ہے ویورز انہی میں چیزوں کا پائدار حل مجید ہے جو ٹوٹ کا میں آج آپ کو بتانے جاری ہوں وہ ہے پودینہ وہ جو ہماری دیلی روٹین میں وہ یود ہوتا ہے پودینہ ویورز پودینہ بہت سے میجک کا حل ہے جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے پریش پودینہ لیا ہوا ہے پودینہ ویورز سلاد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یہ کھانوں کو مزیدار اور ذائکے دار بناتا ہے اور اس میں چھپی ہے کتنی بیماریوں سے شپاہ تو ویورز جانیے ہیزے سے متعلق لوگ موشن دائیا اور بچوں کے لوگ موشن وہ تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ویورز کرنا یہ ہے ایک فریش پودینے کی گٹھی لے لیں جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے لی ہوئی ہے تو ویورز یہ پودینے کو چاہیں تو اس کے پودینے اتا لیں یہ دیکھیں جیسے یہ میں اتا رہی ہوں آپ کے سامنے اس طرح سے یہ دیکھیں ویورز اگر آپ نے اس طرح سے پتے نہیں اتا لیں تو آپ صرف یہ ڈنڈیوں کے سمیت بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی صرف کوٹس اتا لیں یہ پیچھے سے یا آپ کو پیچھے سے یہ اس کی جو رموس ہوتی ہے یہ میں نے پیاس آف کیوں ہی ہے پہلے سے آپ اچھی طرح سے اتا لیں اتانے کے بعد اس کو یعنی کاٹ لیں کاٹنے کے بعد اس کو کونڈی سوٹے میں ڈال کے اچھی سے کوٹ لیں اچھی طرح آپ نے کوٹنا ہے اس کو تو کوٹنے کے بعد اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا اس کا صرف خالی اس ہی کا ہونا چاہیے پانی ایڈ کرنا اگر آپ پانی ایڈ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو یہ کوٹنے کے بعد اس کو لے کر اچھے سے ہاتھ میں دبا دبا کر ایسے دبا دبا کر نچوڑ لیں ہچھے سے اس کو نچوڑ لیں اس کا ارک نکل آئے گا تو یہ ارک نکالنے کے بعد اس کو یہ چھٹے بچوں کو یعنی ہر دو گھنٹے کے بعد ایک ٹی سپون دینا ہے یعنی ہر دو گھنٹے کے بعد اور بڑے اس کی یعنی ایک گھٹھی کا ارک ایک ہی ٹائم میں جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے ارک نکالا یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں ذاتا ہے اسی طرح ایک گھٹھی کا ارک ہے اسی طرح دن میں تیم ٹائم ایک گھٹھی کا تو یہ میں نے اپر اکر کے ہی ٹائم اور امید ہے کہ ایک ہی مرچ اور کہ سائد ہے یہ اپر انزاد بیوز یہ ویس ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دادی امہ کے ٹوٹکے جو بہت مفید ہوتے ہیں اس قدینا اللہ کی نعمت میں سے بڑی نعمت ہے یہ نظام حظم کو بہتر بناتا ہے لیدے کی امراض مطافع بدحضمی جائریا موشر کو فتم کرتا ہے رگے کو شہدہ کرتا ہے میٹے میں گیس درد ہو تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کا عرق نکال کر وہ یوز کے لئے سے پاک ہوگا یہ کدینا خوشوار ذائقہ اور خوشبک کی وجہ سے ہمارے کھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ناظرین اگر کدینا اہم بریانی بنائی تو اینڈ میں کدینا کے کچھ پتے چاملوں کے اوپر ڈال کر دم دے دے تو اس کا ذائقہ مزیدار ہو جائے گا اور دیکھنے بیوی تلکش اور خوشبک لگے گا ناظرین کدینا میں یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کھنوں کو دور پننے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے کدینا کراس اگر ہم کان میں ڈالیں تو کان و ناک کے تیرے باہر آجیں گے کدینا ناظرین کدینا گرم اور کشک بزا جاتا ہے کدینا چیرے کے داگ دھپے کیل اور محصے کو بھی فتم کرتا ہے ناظرین اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کدینا کو خالص سکے کے ساتھ پیس کر پیسٹ بنالیں تو چند ہی دنوں میں اس کو پھر اپنے فیس پر اپلائی کریں دن میں ایک منطقہ تو آپ کو فرق واضیہ نظر آئے گا اور چند ہی دنوں میں آکے کیل محصے اور داگ دھپے دھور ہو جائیں گے اور آپ کچھیرہ دل کا شروع خسرت ہو جائے گا ناظرین کو دینے میں کیوڑوں کے کاٹنے کا بھی علاج ہے یہ جہر کا تریاق بھی ہے خاص طور پر بچھو بھیڑ چوہے بلی بلی کو جانے کاٹا ہو تو پھدینے کو پیس کر اس جگہ پر لیو کر دیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی پھدینے میں جرکان کا بھی علاج چھپا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے سائٹ افیکٹ بھی نہیں ہوتے ناظرین امید ہے کہ آپ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اجازہ دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے